بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ہم بات کریں گے جیپین ویزا کی جیپین ویزا کی ڈاکومنٹیشن اس کی فائلنگ آپ خود سے کیسے اپلائے کر سکتے ہیں اگر آپ خود سے اپلائے کریں گے تو آپ کا ایک روپے بھی خرش نہیں ہوگا نہ پروسسنگ کے اوپر اور نہ ہی ایس فار ایس ویزا فیزس کنسرن جو کہ ہے نہیں ابھی تو اپرچنیٹی آپ اویل کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ کے پاس ایک اپنا اوریجنل پاسپورٹ جو کہ چھ مینے ویلڈ ہو یہ ہونا چاہیے اس کے علاوہ آپ کے پاس اوریجنل سین آئی سی کی جو اوریجنل کارڈ ہے وہ بھی ہونا چاہیے ان کی کوپی بھی کرنی ہے اس کے علاوہ نوٹ کر لیں اپنے پاس نوٹ کرتے جائیں لکھتے جائیں ایف آر سی فیملی ریجسٹریشن سرٹیفیکٹ جو آپ کو نادرہ دے گا ایک دن میں دے دیتا ہے کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے پھر آپ کہتے ہیں بینک سٹیٹمنٹ تو بینک سٹیٹمنٹ آپ کو چاہیے تقریباً چار سے چھے لاکھ روپے کی اگر ایک آدمی ہے بچے ہیں بچے ہیں تو چھے لاکھ کہہ لیجئے بچے ہیں تو آٹھ لاکھ کہہ لیجئے اس طریقے سے ساتھ آٹھ لاکھ کہہ لیجئے آپ کے پاس ایک ہونا چاہیے اس کے علاوہ آپ کو اس کے ساتھ بینک مینٹیننس سرٹیفیکٹ تو آپ کو مل جائے گا اور یہ تیزے آپ کو کچھ چارج کاؤسٹ نہیں کرتی ہیں اگرین ٹریول انشورنس یعنی کہ جتنا آپ کا ٹریول ہے مہینے کا دس دن کا بارہ دن کا تو کم از کم ایک مہینے کا آپ کو ٹریول انشورنس بھی دینا پڑے گا اور اس کے علاوہ جو آپ کا ویلڈ ویکسنیشن ہے فور جیپین یہ آپ نے جیپین کانسلیٹ سے جب آپ فارم لے رہے ہوں گے تو آپ مجھ سے پوچھ رہیں گے کہ میں کون سی ویکسنیشن میری ہونی چاہیئے جو مجھے انٹری ملے جپان کے اندر اس کے علاوہ آپ کو کنفرم ایک ٹریول پلان دینا ہے کہ میں ڈے ون سے لے کر ڈے ٹین تک یا ڈے سیمن تک جپین میں کہاں کہاں رہوں گا کیا کیا کروں گا کہاں کہاں جاؤں گا اور اس کے علاوہ آپ کو کرنی ہے ایک کنفرم ہوتل بکنگ جو آپ کے پورے ٹریپو کبر کر رہی ہو that is for reservation only اور reservation ہی آپ کو ٹکٹ بنانا ہے اور ٹکٹ کا ڈیٹ ٹکٹ کی تاریخ ٹریول پلانڈ کا ریکارڈ اور ہوتل کی تاریخ یہ تمام چیزیں آپ نے خود میچ کرنی ہے کہ میں کب پہنچ رہا ہوں اس وقت دن کیا ہوگا اس وقت رات کیا ہوگی اس وقت مجھے انٹری ملے گی تو کیا کاؤنٹ ہوگا یہ تمام چیزیں آپ کو ہوتل بکنگ سے کبر ہونی چاہیے تو میچنگ ہونی چاہیے اس کے علاوہ آپ کو جو ضروری چیز چاہیے جو آپ کو تھوڑی بہت محنت کرنی پڑے گی محنت تو نہیں آپ کا حق بنتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں پولیس کلیرنس سیٹیفکٹ یہ آپ کو حاصل کرنا ہے اور اس کے لئے آپ چونکہ آپ پولیس بچ میں آگئی ہے تو آپ کو ان سے بات کرنی پڑے گی کہ میں جیپین جا رہا ہوں مجھے ویزے کے لیے اپلائے کرنا ہے and this is my need تو وہ آپ کو جیپین کے لیے ایک پولیس سیٹیفکٹ بنا کے دے دیں گے اس کے علاوہ آپ کو پکچر چاہیے of course ویزے کے لیے پکچر چاہیے اور وہ آپ کو وہ چاہیے وائٹ بیک گراؤنڈ کے اندر آپ جوب کرتے ہیں تو جوب اپروف دیں سیلری سلپ دیں این او سی دیں اور نو اوبجیشن سیٹیفکٹ کہ آپ جا رہے ہیں with all ایک سب کے ساتھ بات کر کے جا رہے ہیں کوئی بھاگ نہیں رہے دوسرا کوئی آپ کے اگر ٹریول ہسٹری ہے تو اس کے پوری ریکارڈ دیجئے کہ آپ اس سے پہلے کہاں کہاں گئے ہیں مطلب why you are going to Japan یہ بہت ضروری ہوتا ہے ویزہ ریفیوز کہاں ہوتا ہے کہ جب آپ ایک عجیب و غریب بات کر دیتے ہیں یعنی کہ مان لیجئے کہ آدمی آیا جو کبھی دبائی نہیں گیا کبھی وہ باہر نہیں گیا کبھی تھائیلنڈ نہیں گیا کبھی ملیشن نہیں گیا کچھ بھی نہیں گیا اس نے اور اقدم سے جپان دماغ میں آگیا جپان کی ایکانومی بہت اچھی ہے جپان میں سیلریز بہت ہائی ہیں تو جو بھی آپ سیلریز لے رہے ہیں وہ تو وہ نوٹ کریں گے دیکھیں گے مگر زیادہ سی بات ہے کہ آپ جپان کو ٹارگٹ کر رہے ہو تو اگر کوئی وجہ ہے کوئی آپ کی سمینار ہے کوئی کانفرنس ہے کوئی پروگرام ہے کوئی وجہ ہے ٹورزم ہے تو ٹورزم میں تو آپ کو ٹوریسٹون ضروری ہے ٹھیک ہے نا ایک تو وزرڈ ویزا ہوتا ہے ایک ٹوریسٹ ویزا ہوتا ہے تو یہ تمام چیزیں آپ کو خود پروف کرنی ہیں کہ آپ کو جو بھی کیس بنا رہا ہے یا آپ خود کیس بنا رہے ہو تو تنک آباوٹ ایٹ کہ میں کس کھانے میں فٹ ہوتا ہوں اور حقیقت میں کیا معاملہ ہے تو اگر کمپنی بھیج رہی ہے یا فیملی بلا رہی ہے یا وزرڈ ویزا کرنا ہے ٹوریسٹ ویزا کرنا ہے تو ٹوریسٹ کے لیے آپ کو پروف کرنی ہے اب آپ کہتے ہیں نہیں کہ میں تو بزنس مین ہوں اب اگر بزنس مین ہیں بلکے رکھ دیجئے یہ تمام چیزیں جب آپ کو دیں گے تو پھر آپ اپوائنمنٹ اپوائنمنٹ ہوتی نہیں ہے آپ جائیے اور اپنے ٹائم کے اوپا جمع کروائیے جب آپ جمع کروائیں گے تو وہ آپ کو آپ کو واپس آکے اپنا پاسپورٹ لیکٹ کر سکتے ہیں اور جب آپ واپس آئیں گے فیس جمع نہیں کروانی ہے آپ کو دماغ میں ہے فیس جمع نہیں کروانی اور آپ جا کے اپنا کیس وہاں سے نکال سکتے ہیں کہ آپ کو ویزا جو ہے نارملی جو لوگ ڈیزرف کرتے ہیں وہ ہی اپلائے کرتے ہیں کہ اتبام ڈاکومنٹ پورے ہوں گے ڈاکومنٹ مس مت کریں کوئی اس کے اوپر کوئی وہ نہ کریں ہاں اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ اور اس کے سوام کیسے سٹرونگ کر سکتے ہیں تو اپنی جو ملک ہے اس سے تب اپنی ٹائز کو شو کیجئے کہ یہاں پر آپ کو بس پروپرٹی ہے اگر پروپرٹی ہے تو ڈاکومنٹ لگا دو اگر کچھ بھی ہے دکان ہے میرے پاس جو کچھ بھی ہے اپنی مضبوطی اپنے ملک سے شو کرو گے تو اٹ ول سپورٹ ٹو پروائیڈ او ویزا کہ آپ جاپان پر جا سکتے ہیں اگر ایک اتنا آدمی سٹرونگ ہے اپنے ملک کے اندر تو وہ جاپان جا کے جوب کیوں کرے گا یا وہ سلپ کیوں ہوگا وہ ایسی حرکت گندی حرکت کیوں کرے گا کیونکہ اسے ڈاکومنٹ جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ یہ آدمی سمجھدار ہے پڑھا لکھا ہے سمجھتا ہے باتوں کو یہ پوری پوری فائل اس میں میں نے کہا کہ کہیں پر بھی آپ نے وہ نہیں کرنا کہ ٹکٹ کی ڈیٹ کئی اور جا رہی ہے کوریٹر کچھ اور کہہ رہا ہے ٹکٹ کچھ اور کہہ رہا ہے ہوتل بوگن کچھ اور کہہ رہی ہے ٹریول پلن کچھ اور کہہ رہا ہے ایسا مت کیجے گا ایک بھی غلطی ہوئی تو اس کو دس دفعہ چیک کریں بار بار پڑھیں کہ کہیں پر کوئی تضاد نہیں ہونا چاہیے خود کر سکتے ہیں اچھی بات ہے اگر آپ خود نہیں کر سکتے تو آپ یہ جو سکرین پر نمبر دیکھ رہے ہیں فائیو سٹار ایویشن اس سے آپ کر سکتے ہیں اس سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں ان نمبروں کے اوپر اور ان سے بھی آپ یہ پروسسنگ کروا سکتے ہیں جو ہے گوڈ کنسلٹنسی کہ آپ کو وہاں پر کوئی بھی غلطی جو ہے ڈاکومنٹ میں درانا ہو اب ویزا ملنا ایک آخری مرحلہ ہے لیکن آپ کے ڈاکومنٹ جو ہے وہ پرفیکٹ ہونے چاہیے اور پرفیکٹ ڈاکومنٹ وہ بنائیں تو چیک آپ بھی کر سکتے ہیں کہ اس کے اندر میں تمام جیزیں پوری ہوں نمبر ون اور اگر پوری ہیں تو پھر اس کے اندر کوئی پرابلم تو نہیں ہے تو آپ اس کو ریڈ کرنے قابل بن جائیں تو یہ ویڈیو آپ کو وہاں پر بھی سپورٹ کرتی ہے اور اگر آپ خود کریں گے تو جپان امبیسی سے آپ بات کر سکتے ہیں اور اس کے اندر انیشیئیٹ لے سکتے ہیں اگر آپ کریں گے تو ویڈیو بنانے کا مقصد بھی تو یہی ہے کہ آپ اس میں کام کریں اگلی ویڈیو ملتے ہیں انشاءاللہ اللہ حافظ